شری رام چرطرمانس کے بالکانڈ میں رام انانت انانت گن امیت کتھا بستار سنی اچار جو نام مانی ہیں جن کے بمل ویچار شری رام چندر جی انانت ہیں ان کے گن بھی انانت ہیں اور ان کے کتھاؤں کا ویستار بھی اسیم ہیں آتے جن کے بیچار نرمل ہیں وہ اس کتھا کو سن کر آشیرے نہیں مانیں گے اے ہی ویدھی سب شنشے کری دوری سردھری گروپاد پنکج دوری پنی سب ہی بنہاؤں کا جوری کرت کتھا جہیں لاغ نہ کھوڑی اس پرکار سب سندے ہوں کو دور کرنے کے اور شری گروہ جی کے چرن کملوں کی رج کو سر پر دھرن کر کے میں پناہ ہاتھ جوڑ کر کے سب کی بنتی کرتا ہوں جس سے کتھا کی رچنا میں کوئی دوش پرش نہ کرنے پاوے سادر سیوہی نائی اب ما تھا برنو ویسد رام گن کا تھا سمبت سرو سے اکتیشا کرو کتھا ہری پد دھری سیشا آمیں آدھرپورک شریف شیف جی کو سر نوا کر کے شریف رام چندر جی کے گنوں کی نرمل کتھا کہتا ہوں شریف ہری کے چرنوں پر سر رکھ کر سمبت سولہ سو اکتیش میں اس کتھا کا عرم بگرتا ہوں نومی بھوم بار مدھو ماسا آودھ پوری یہ چرت پرکاسا جہی دن رام جنم شروع تی گامی تیرتھ سکل تہا چلی آمیں چیتر ماس کی نمی تی تھی منگلوار کو شریف ایوڈھا میں یہ چرتر پرکاسی توہا جس دن شریف رام جی کا جنم ہوتا ہے وید کہتے ہیں اس دن سارے تیرت وہاں شریف ایوڈھا جی میں چلے آتے ہیں آسور ناغ خگ نر منی دیوہ آئی کرہی رگو نائک سیوہ جنم مہوچ سو رجھیں سجانہ کرہی رام کلکیرتی گانہ آسور ناغ پکشی منوشی منی اور دیوٹا سب ایوڈھا جی میں آ کر کے شریف رگو نائک جی کی سیوہ کرتے ہیں بدھیمانوں جنم کا مہوچ سو مناتے ہیں اور شریف رام جی کی سندر کیتی کا گان کرتے ہیں مجھ ہی سجن برند بہو پاون سرجو نیر جب ہی رام دھری دھیان اور سندر شام شریر سجنوں کے بہت سے سموں اس دن شریف سریو جی کے پتر جل میں شنان کرتے ہیں اور ہڈے میں سندر شام شیر شریف رگو نائک جی کا دھیان کر کے ان کے نام کا جب کرتے ہیں دس درس پرس مجھن اروپانا ہرئی پاپ کہہ وید پرانا ندی پنیت امیت مہمہ اتی کہیں نہ سکی ساردہ بیمل متی وید پران کہتے ہیں کہ شریف سریو جی کا درشن شپرش شنان اور جلپان پاپوں کو ہرتا ہے یہ ندی بڑی ہی پتر ہے اس کی مہمہ انت ہے جسے ویمل بدھی والی سستی جی بھی نہیں کہہ سکتی رام دھامدہ پری سوہونی لوک سمستر بیدیت اتی پاونی چاری کھانی جگ جیوہ پارا عوض تنجی تنو نہیں سنسارا یہ شبہائیمان ایودھا پری شیر رام چندر جی کے پرم دھام کی دینے والی ہے سب لوکوں میں پرسدھ ہے اور اتینت پویتر ہے جگت میں انڈج سیدج ادھ بھیج اور جرائیج چار کھانی ارتھا چار پرکار کے انتجیو ہیں ان میں سے جو کوئی بھی ایودھا جی میں شیر چھوڑتے ہیں یہ پھر سنسار میں نہیں آتے جرم رتیو کے چکر سے چھوڑ کر کے بھوان جی کے پرم دھام میں نواز کرتے ہیں سب ویدھی پوری منوہر جانی سکل سدھی پرد منگل کھانی بھیمل کتھا کرکین ارمبہ سنت نساہی کام مد دمبہ اس ایودھا پری کو سب پرکار سے منوہر سب سدھیوں کی دینے والی اور کلیان کی کھان سمجھ کر میں نے اس نرمل کتھا کا آرمب کیا جس کے سننے سے کام مد اور دمب نست ہو جاتے ہیں رام چرطرمانس اہی ناما سنت شرون پائی وشراما من کری وشے انل بن جری ہوئی سکھی جو اہی سر پرائی اس کا نام رام چرطرمانس ہے جس کے کانوں میں سنتے ہی شانتی ملتی ہے من روپی ہاتھی وشے روپی دوانل میں جل رہا ہے وے یدی اس رام چرطرمانس روپی سروور میں آ پڑے تو سکھی ہو جائے رام چرطرمانس منی بھامن برچے اسمبو سہاون پاون تری وید دو س دکھ داری د داون کلی کچالی کلی کلش نساون یہ رام چرطرمانس منیوں کو پریہ ہے اس ہامنے اور پترمانس کی شیف جی نے رچنا کی یہ تینوں پرکار کے دوشوں دکھوں اور درید دتا کو تتھا کلیوں کی کچالوں اور سب پاپوں کا ناش کرنے والا ہے رچی محیس نجمانس راکھا پائی سو سمو سیوا سن بھاسا تانتے رام چرطمانس بھر دھریو نام ہیاں حیری ہر سی ہر شریف مہا دیو جی نے اس کو رچ کر کے اپنے من میں رکھا تھا اور سو سر پا کر کے پارتی جی سے کہا اسی سے شیف جی نے اس کو اپنے ہدے میں دیکھ کر اور پرسنہ ہو کر کے اس کا سندر رام چرطرمانس نام رکھا کہوں کہ تھا سوئی سخد سہائی سادر سنہوں سجن من لائی میں اسی سکھ دینے والی سوہاملی رام کتھا کو کہتا ہوں یہ سجنوں آدر پورک من لگا کر کے اسے سنو جس مانس جہی بدھی بھائی ہوں جگ پر چار جہی جہیتو اب سوئی کہوں پرسنگ سب سمری امہ برسکیتو یہ رام چرطرمانس جیسا ہے جس پرکار بنا ہے اور جس حیتو سے جگت میں اس کا پرچار ہوا اب وہی سب کتھا میں شریع امہ مہیشر کا سمرن کر کے کہتا ہوں سنبھو پرساد سمتی ہیت ہلسی شریع رام چرطرمانس کبھی تلسی کریں منوہر متی انوہاری سجن سچیت سنین لےہ سدھاری شریع شیو جی کی کرپہ سے اس کے ہدے میں سندر بدھی کا وکاس ہوا جس سے یہ تلسی داس شریع رام چرطرمانس کا قوی ہوا اپنی بدھی کے انسار تو وہ اسے منوہر ہی بناتا ہے کینٹو پھر بھی یہ سجنوں سندر چت سے سن کر اسے آپ سدھار لیجی سمتی بھومی تھل ہرد اگھادو وید پران ادھ دھی گھن سادھو برس ہی رام سجس بر باری مدر منوہر منگل کاری سندر ساتھ ایک بدھی بھومی ہے ہردہ ہی اس میں گہرا ستھان ہے وید پران سمدھ رہے اور سادھو سنت میگ ہیں وہ سادھو روپی میگ شیر رام جی کے سیاہ شی روپی سندر مدر منوہر اور منگل کاری جل کی ورشہ کرتے ہیں لیلا سگن جو کہیں بکھانی سوئی سچھنٹتا کری ملہانی پریم بھکتی جو برنی نہ جائیں سوئی مدھرتا سو سیتل تائی سگن لیلا کا جو وستار سے ورنن کرتے ہیں وہی رام سیش روپی جل کی نرملتا ہے جو مل کا ناش کرتی ہے اور جس پریم بھکتی کا ورنن نہیں کیا جا سکتا وہی اس جل کی مدھرتا اور سندر شی تلتا ہے سو جل سکریت سالیہت ہوئی رام بھگت جن جیمن سوئی میدھا مہی گت سو جل پاون سکیلی شرمن مگ چلیم سوہاون بھریو سمانس ستھل تھیرانا سکھد سیت روچی چار روچی رانا وے رام سیش روپی جل ست کرم روپی دھان کے لئے ہت کر ہے اور شریف رام جی کے بھکتوں کا تو جیمن ہی ہے وے پویتر جل بدھی روپی پرتھی پر گرا اور سمٹ کر سوہام نے کان روپی مارک سے چلا اور مانس ہردے روپی شریشت ستھان میں بھر کر کے وہی ستھر ہو گیا وہی پرانا ہو کر کے سندر روچی کر سیتل اور سکھ دائی ہو گیا ستھی سندر سمواد بر بیرچے بدھی بیچاری تی اے ہی پاون سبھگ سر گھاٹ منوہر چاری اس قطعہ میں بدھی سے ویچار کر کے جو چار اتینت سندر اور اتم سمواد بشنڈی گرود شی پاروتی یاگی ولکے اور بھر دواز اور تلسی داس اور سند رچے ہیں وہی اس پویتر اور سندر سروور کے چار منوہر گھاٹ ہیں سبت پربند سبھگ سپانا گیان نیان نرکھت من مانا رگوپتی مہمہ اگن بادا برنب سوئی برباری اگھادا سات کانڈ ہی اس مانس سروور کی سندر سات سیڑیاں جن کو گیان لپی نیتروں سے دیکھتے ہی من پر سند ہو جاتا ہے شیر گنات جی کی نرگن پرکتی گنوں سے عطید اور نرباد ایک را سمیہمہ کا جو ورنن کیا جائے گا وہی اس سندر جل کی اتھا گہرائی ہے رام سی اجیس سلیل سدھاسم اپما بیچی بلاسم نورم پرائنی سگھن چارو چپائی جگتی من جو منی سی پسو ہائی شیر رام چندر جی اور سی تاجی کا یش امرت کے سمان جل ہے اس میں جو اپما دی گئی ہیں وہی ترنگوں کا منوہر بلاس ہے سندر چپائیاں ہی اس میں گھنی فیلی ہوئی کمل نی ہیں اور قویتہ کی یکتیاں سندر موتی اتپن کرنے والی سہامنی سی پیاں چند سوٹھا سندر دوہا سوئی بہو رنگ کمل کل سوہا عرط انوب سبھاو سبھاسا سوئی پراغ مکرند سبھاسا جو سندر چند سوٹھے اور دوہی ہیں وہی اس میں بہو رنگ کمل کے سموز شعبیت ہیں انبام ارط اوچے بھاو اور سندر بھا شاہی پراغ پش پراج پش پرس اور سگند ہیں سکرط پنج منجل علی مالا گیان براغ بیچار مرالا دھنو اب ریب کبیت گن جاتی مین منوہر تے بہو بھاتی سات کرموں پنیوں کے پنج بھورو کی سندر پنگ تیا ہیں گیان وراغ اور وچار ہنس ہیں کبیتہ کی دھونی وکروکتی گن اور جاتی ہی انیک پرکار کی منوہر مچھلیا ہیں عرط دھرم کام آدھیک چاری کہب گیان بگیان بچاری نو رس جب تب جوگ براغ تے سب جلچر چارو تڑاگ دھرم ارت کام موکش یہ چارو گیان بگیان کا بچار کے کہنا کعوی کے نو رس جب تب یوگ اور وراغ کے پر سنگ یہ سب اس سروور کے سندر جلچر جیو وچتر جل بیہگ سمان سنت سوا چہو دسی او رائی شرد دھارتو بسنت سم گائی سکرتی ارثات پنی آتما پنی آتما جنوں کے سادھوں کے اور شریر رام نام کے گنوں کا گان ہی وچتر جال پکشیوں کے سمان ہے سنتوں کی سوا ہی اس روور کے چار اور آم کی بگیچیاں ہیں اور شرد وسنت رتوں کے سمان کہے گئی ہے بھکتی نروپن نویویدوی دھانا چھما دیا دم لطا بیتانا سم جم نیم پھول پھل گیانا حری پد رتی رس بید بکھانا نانا پرکار سے بھکتی کا نروپن اور شما دیا تتھا دم ارثات اندری نگرے لطاوں کے منڈل ہیں من کا نگرے یم ارثات اہنسہ ستی استے بھرمچرے اور آپ پر اگرے نیم ارثات شوچ سنتوش تپ سدھائے اور ایشر پرنیدھان ہی اس کے پھول ہیں گیان پھل ہے اور شریحری کے چرنوں میں پریم ہی اس گیان روپی فال کا رس ہے ایسا ویدو نے کہا ہے اور او کتھا انیک پر سنگ تی سک پک بہو برن بھی ہنگ اس ادام چرن مانس میں اور بھی جو انیک پر سنگ کی کتھائیں ہیں وہ ہی اس میں توتے کوئل آدھی رنگ برنگ بکشی ہیں پولک بٹی کا باغ بن سک سب ہنگ بیہارو مالی سمن سنے جل سینچ تلوچ نچارو کتھا میں جو رومان چوتا ہے وہ ہی وات کا باغ گرون ہے اور جو سک ہوتا ہے وہ ہی سندر پکشی وں اس طلاب کے اچھ تو رکھ والے ہیں اور جو استی پروش صدا آدھر پورا کی سے سنتے ہیں وہ ہی اس سندر مانس کے ادھکار اتم دیوتا ہیں سوار سوار سمان وش رس کی نانا کتھائیں نہیں ہیں تے ہی کارن آوت ہی ہارے کامی کاک بلاک بچارے آوت اے ہی سر اتھی کٹھنائی رام کرپا بن آئی نہ جائے اسی کارن بچارے کوئے اور بگلے روپی وشی لوگ یہاں آتے ہوئے ہردے میں ہار مان جاتے ہیں کیونکہ اس سروور تک آنے میں کٹھنائیاں بہت ہیں شری رام جی کی کرپا بینہ یہاں نہیں آیا جاتا کٹھنے کو سنگ کو پندھ کرالا تنہی کے وچن بھاگ ہری بیالا گرے کارج نانا جنجالا تے اتی درگم سیل بی سالا گھور کو سنگ کی بھیانک برا راستہ ہے ان کسنگیوں کے وچن ہی باگ سنگ اور سام ہیں گھر کے کام کاج اور گرستی کے بھانتی بھانتی کے جنجال ہی اتینت درگم بڑے بڑے پہاڑ ہیں بانبہ وشم مو پد مانا ندی کتر کبھیان کر نانا مو مد اور مان ہی بہت سے بی ہڑ وان ہے اور نانا پرکار کے کتر ہی بھیانک ندیا ہیں جن کے پاس شرد روپی را خرچ نہیں اور سنتوں کے ساتھ نہیں ہیں اور جن کو شر رگ ناد چی پری نہیں ہیں ان کے لیے یہ مانس اتینت ہی اگم ہیں ارثات شرد ساتھ سنگ اور بھگوت پریم کے بینا کوئی اس کو نہیں پاس سکتا جو کر کست جائیں پونی کوئی جات ہی نید جڑائی ہوئی جڑتا جاڑ وشم اور لگا گئے اہو نہ مجن پاو اور بھاگا یدی کوئی مہا تک پہنچ بھی جائے تو مہا جاتے ہی اسے نید روپی جوڑی آ جاتی ہے ہدے میں مورکتا روپی بڑا کڑا جھاڑا لگنے لگتا ہے جس وہاں جا کر بھی وہ ابھاگا شنان نہیں کر پتا کرینا جائیں سر مجن پانا پھر آمی سمیت ابھی مانا جو بہوری کوئی پوچھن آوا سر نندہ کریتا ہی بھجھاوا اس سے اس روور میں شنان اور اس کا جلپان تو کیا نہیں جاتا وہ ابھی مان سہی لوٹ آتا ہے پھر یدی کوئی اس سے وہاں کا حال پوچھ لے آتا ہے تو وہ اپنے اب بھاو گیا کی بات نہ کہہ کر کے سروور کی نندہ کر کے اسے سمجھاتا ہے سکل ویغن ویاب ہی نہیں تی رام سکر کرپا بلو کہیں جے سوئی سادر سر مجن کری مہا گھور تری تاپ نہ جری یہ سارے ویغن اس کو نہیں ویاب تے بادہ نہیں دیتے جسے شرید آم چندر جی سندر کرپا کی درشتی سے دیکھتے ہیں وہی آدر پورک اس سرور میں شنان کرتا ہے اور مہان بیانک تری تاپ سے ادھیاتمک ادھی دیوک ادھی بوتک تاپ اسے نہیں جلتا ہے تینر یہ سر تج ہی نہ کاؤں جن کے رام چرن بھل بھاؤں جو نہ آئی چہ اے ہی سر بھائی جو سر سنگ کرو من لائی جن کے من میں شی رام چند جی کے چرن میں سندر پریم ہے وہ اس سرور کو کبھی نہیں چھوڑتے ہی بھائی جو اس سرور میں شران کرنا چاہے میں من لگا کر ست سنگ کریں اس مانس مانس چک چاہیں بھائی کبھی بدھی بیمل اوگاہیں بھائیو ہد انند اچھاہوں ام گیو پریم پرمود پرباہوں ایسے مانس رور کو ہد کے نتر سے دیکھ کر اور اس میں گوتا لگا کر کبھی بدھی نرمل ہو گئی ہد میں انند رو سا بھر گیا اور پریم تتھا انند کا پروا امڑ آیا چلی شبھاک کویتا سریتاسو رام بی مل جس جل بھری تاسو سرجو نام سمنگل مولا لوک وید مت منجل کولا اس سے میں سندر کویتا روپی ندی بیہ نکلی جس میں شیر رام جی کا نرمل یش روپی جل بھرا ہے اس کویتا روپنی ندی کا نام سریو ہے جو سنپرن سندر منگلوں کی جڑ ہے لوک مت اور وید مت اس کے دو سندر کنارے ہیں ندی پونی سمانس نندنی کلی مل ترن ترو مول نکند نی یہ سندر مانس سرور کی کنیا سریو ندی بڑی پویتر ہے اور کلی کے چھوٹے بڑے پاپ روپی تن کو اور ورکش کو جر سے اکھاڑ بھینکنے والی تینوں پر کر شروطاوں کا سمانس ہی اس ندی کے دونوں کناروں پر بچے ہوئے پروے گام اور نگر ہیں اور سندوں کی سب سندر منگلوں کی جر انپ ایو دھی جی ہیں رام بھکتی سر سری تہی جائیں ملی سکیرتی سرج سوہائیں سانو جراج رام سمر جس پاون ملے مہا ندو سون سوہام سندر کی تی روپی سوہام نی سری جی رام بھکتی روپی گنگا جی میں جا ملی چھوٹے بھائی لچوان سہیت شیر رام جی کے یدھ کا پویتر یش روپی سوہام مہا ند سون اس میں آم جگ بیچ بھکتی دیو دھونی دھارا سوختی سہیت سبیرت وچارہ تری بید تاپ ترا سکر تیمو مہانی رام سروپ سندو سوہ مہانی دونوں کے بیچ میں بھکتی روپی گنگا جی کی دھارہ گیان اور ویرگ ایسے تینوں تاپ کو ڈرانے والی یہ تیمو ہانی ندی رام سوروپ روپی سمدر کی اور جا رہی مال سمول ملی سرور سری سنت سجن من پاون کر بیچ بیچ کتھا بیچ تر بی گا جنو سری تیر تیر بن باگ اس کیتی روپی سری کا مول مانس شی رام چھ رتر مانس ہیں اور یہ رام بھکتی روپی گنگا جی میں ملی ہے اس لیے یہ سننے والے سجنوں کے من کو پتر کر دے گی اس کے بیچ میں جو بھن بھن پرکار کی وچتر کتھائیں ہیں وہی من نو ندی تٹ کے آس پاس کے ون اور باغ ہیں امہ محیس بی باہ باراتی تے جلچر اگنی تباہ باتی رگوبر جنم اند بدھائی بھور ترنگ منو ہر تائی شری پارتی جی اور شیو جی کے ویوا کے باراتی اس ندی میں بہت پرکار کے اسنکھ جل کر جیو ہیں شی رگو ناچ جنم کے اند بدھائیاں ہی اس ندی کے بھمر اور ترنگوں کی منو ہرتا ہے چارو بھائیوں کے جو بال چر رہیں وہ اس میں کھلے ہوئے رنگ برنگ بہت سے کمل ہیں مہاراج شری دشرت جی تتھا ان کی رانیوں اور کٹمبھیوں کے ست کرم پن نے بھرمر اور جل پکشی ہیں سی سمبر کتھا سو ہائی سریت سو ہامنی سو چھوی چھائی ندی ناو پٹو پرسن انے کا کی وٹ کسل اتر سو بی بی گھور سو نہیں پنی آتما پروچھیں جو پرسن من سے اس ندی میں نہاتی ہیں رام چندر جی کے راہ تلق کے لیے جو منگل ساج سجایا گیا وہی مانو پرک کے سمیں اس ندی پر یاتریوں کے سموں اکٹھے ہوئے ہیں کہ کئی کی قوت تھی ہی اس ندی میں کئی ہے جس کے حال سورو بڑی بھاری ویپتی آ پڑی سمن امیت اتپات صاحب بھرت چریت جاپ چاگ کلی اگ کھل اوگن کتھن تے جلمل بگ کاغ سمپورن انگینت اتپاتوں کو شانت کرنے والا بھارت جی کا چریتر ندی تر پر کیا جانے والا جب یہ کیا ہے کالیوں کے پاپو اور دستوں کے اوگنوں کے جو ابھرنن ہیں وہی اس ندی کے جل کا کیچڑ اور بگلے کوئے ہیں کیرتی سریت چاہوں داتی سروری سمیں سہامنی پاونی بھوری ہم سیل ستا سیب بیاہوں سیسر سکھد پربو جنم اوچھاہوں یہ کیتی روپنی ندی چھے رتوں میں سندر ہے سبی سمیں یہ پرم سہامنی اور اتینت پویتر ہے اس میں شیف پارتی کا ویوہ ہمنت ریتو ہے شری رام چندر جی کے جنم کا اتصاو سکھدائی شیشر ریتو ہے برنب رام بیبا سماجو سومد منگل میں رتو راجو گریشم دوسرے رام بن گونو پت کتھا کھر آت پونو شیر رام چندر جی کے بیبا سماج کا ورنہی انند منگل میں رتو راج بسنت ہے شیر رام جی کا ون گمن دوسرے گریشم رتو ہے اور مارکی کتھا ہی کڑی دھوپ اور لو ہے برشا گھور نشاچر راری سرکل سالی سمنگل کاری رام راج سکھ بنے بڑائی بسد سکھد سوئی سرد سوہائی راکشوں کے ساتھ گھور یدہی ورشا رتو ہے جو دے کل روپی دھان کے لیے سندر کلیان کرنے والی ہے رام چندر جی کے راج کال کا جو سکھ بنمرتا اور بڑائی ہے وہی نرمل سکھ دینے والی سوہامنی شرد رتو ہے ستی شیرومنی سیگن گاتا سوئی گن عمل انپم پاتا بھارت سبحاؤ سو سیتل تائی سدا ایک راست برنی نہ جائی ستی شیرومنی شریف سیتا جی کے گنوں کی جو کتا ہے وہی اس جل کا نرمل اور انپم گن ہے شریف بھارت جی کا سبحاؤ اس ندے کی سندر شیتلتا ہے جو سدا ایک سی رہتی ہے اور جن کا ورنن نہیں کیا جا سکتا